تلو اسلام اخذہ نہ کرنا ان کا عام طور پہ جیسے کہتے ہیں معاف کر دینا جیسے ہم کہتے ہیں پہلے میں یہ کہوں کہ فی اصحاب الجنت یہ لوگ ہیں اصحاب الجنت میں یہاں یہ ٹکڑا آیا کہ ان کے حسن عمل کو تو ہم قبولیت کا شرک بچتے ہیں اور ان کی سیئیات کو برائیوں کو لگزشوں کو عام الفاظ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو معافی کا تصور ہے یہ بڑا تباہ کن ہے بخشش خدا کی طرف سے معافی خدا کی طرف سے شفاعت اس کے رسول کی طرف سے تو پھر اس کے بعد جرائم اور گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کا تو تصور ہی باقی نہیں رہتا جو دی میں آئے کرو اب یہ دیکھئے یہاں بھی خدا نے کہا ہے کہ یہاں ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کی سیئیات کو باہیت مجموعی جب قرآن کا تصور سامنے لائے جائے وہ مقافات عمل کا تصور ہے مقافات عمل کے معنی ہے انسان کا ہر کام ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اس میں معافی اور بخشش کا سوال نہیں یہ تو قانون کی چیز ہے ہر عمل انسان کا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے نگاہ کی خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں تو جب یہ قانون ہے اس میں معافی کا کیا تصور ہے ایزان امان بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے یہ اندگی کا بڑا بنیادی اصول ہے یہ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے عمل خیر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا عمل شر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ تو سامنے آ جائیں گے تو اس میں پھر بعض سے تجاوز کر جانا یا جس سے نظر انداز کر دینا اس کو بغیر معافی کے آگے بڑھ جانا یہ دو چیزیں تو آپس میں ملتی نہیں کیا چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ نظام کائنات قانون ارتقاء کی روح سے جاری اور ساری ہے ارتقاء کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز اپنے نکتہ آغاز سے آگے بڑھتی ہے مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے ہر منزل میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تخریبی قوتوں کے ساتھ اگر اس شیع کی تعمیری صلاحیت بڑی ہوئی ہے اس کے معنی ہے کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس یا قوت مدافعت زیادہ ہے تو وہ تخریبی قوتوں کو شکست دے دیتی ہے اور وہاں زندہ بھی رہتی ہے اور صلاحیتیں زیادہ ہیں تو آگے بڑھ کے ارتقاء کی اگلی منزل میں جا پہنچتی ہے اس طرح سے وہ شیع جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوں کہ وہ تخریبی اناثر کو شکست دیتی چلی جائے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تاں آنکہ وہ اپنے منتحا کو پہنچ جاتی ہے جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے یہ ہے قانون ارتقاء جو جاری ہو ساری انسان کی زندگی میں بھی یہی قانون جاری ہے انسان کی طبعی زندگی جو فیزیکل لائف جیسے آپ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اب یہ تجربات اور مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ہر آن انسان کے اندر ایسے ہلاکت پیدا کرنے والے جراسیم قروروں کی تعداد میں ایک ایک سانس میں پہنچتے ہیں کہ اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس میں موت واقعہ ہو جائے لیکن ہوتا کیا ہے اس کے اندر تعمیری قوتیں اتنی ایسی ہوتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں اگر وہ تعمیری قوتیں بڑی ہوئی ہیں تو یہ تخریبی جراسیم یہ جو اندر جاتے ہیں بیکٹیریا یا سیلز وغیرہ وہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے انسان تندرست رہتا ہے اور اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی ہے تعمیری قوتیں اندر کی جو ہیں کم ہو گئی ہیں ان کے مقابلے میں یہ غالب آ جاتی ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے عارضی طور پر اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جسے علاج کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر کی مدافعت کی قوت جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیدوں سے یہ دوائی جا کے آپ نہیں کچھ کرتی یہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہلاکت آمیز جراسیم کو مار بھی دیتی ہے انٹی بائٹکس جس کو کہتے ہیں اگرچہ وہ سب کو ہی مار دیتی ہے اندر پہنچ کر لیکن اصل علاج یہ ہے کہ انسان کی مدافعت کی قوتیں جو ہیں ان میں تقویت پیدا کی جائے یہ صحیح طریقہ علاج ہے وہ خود مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے یہ تندرستی ہو گئے لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں عارضی طور پر ہیں تو صرف بیمار ہوتا ہے اور اگر یہ قوتیں کمزورتار ہوتی چلی جائیں اور وہ غلبہ زیادہ حاصل کرتی چلی جائیں تو اس کا نام موت ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بلکل ناپیاد ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں موت بھی واقعہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی نہیں ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے اس وقت بھی وہ کچھ ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے تعمیری اور تخریبی قوتوں کا تکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے خارجی کائنات میں بھی انسان کی اپنی ذات میں بھی انسان کی اپنی زندگی میں بھی قرآن کریم نے عزیز آن امان چودہ سو سال پہلے کی بات ہے آج کے سائنس دان قانون ارتقاء کو جو لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو ہم نے کیا قرآن کہتا ہے کہ انسان یا قائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے ایک ترازو کھڑا ہے وَزَالْمِيزَان اور ترازو کے تو دو پلڑے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تغریبی قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے تعمیری قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے مَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَا هُوَا فِي شَتِ الرَّادِي مَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَا اُمَّهُ حَذِي جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے وہ تندرست و توانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے وہ ہے جو جنت میں پہنچتا ہے اور جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے یعنی ہلکا ہوتا ہے وہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے مَوَتْ آجاتی ہے یہ جو ہے سَقُلَتْ مَوَازِينَا وَخَفَّتْ مَوَازِينَا یہ ہے قانون ارتقاء یہ نہیں کہ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے تقریبی قوتوں کی یا برائیوں کی کوئی ایک رمق بھی اس میں نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہیں قوت والی ہوتی ہیں وہ ان کو شکست دیتی ہیں یہ جو ہے موازین کی بات قرآن نے کہی عزیز آن امان میں ذرا ایک قدم آگے بڑھ جاؤں جس طرح انسان کی جسم کی قیفیت ہے انسان تو صرف اس کی جسم سے عبارت نہیں ہے جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسان کی ذات یا اس کا نفس کہا جاتا ہے یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے اصل مقصود انسان کا اسی قانون ارتقاء میں اس کی ذات کی نشو نماء اور پرورش بھی ہے تو ہر عمل جو انسان کا ہے ابھی زندگی سے متعلق نہیں بلکہ اس زندگی سے متعلق جسے ہم اس کے ذات کی زندگی یا اس کے نفس کی زندگی کہتے ہیں اس کا ہر عمل اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے بھی پلڑے ہوتے ہیں جسے آپ نیک کام یا عمال سالحہ کہتے ہیں وہ وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں پختگی پیدا ہوتی ہے نشو نماء اس کی ہوتی ہے اور جسے آپ عمل شر کہتے ہیں برائی کہتے ہیں وہ وہ ہیں جس سے اس کی ذات میں زوف واقعہ ہوتا ہے تخریب اور انتشار واقعہ ہوتا ہے آگے بڑھنے والی مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے اگر اس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے تو یہ وہ ہے جو ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہے اسے جنت کہتے ہیں اور جس کا تخریبی قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے ذات و خودی جس کی ہے کمزور ہوتی ہے زوف ہوتا ہے اس کا ارتقاء رک جاتا ہے وہ جمود میں آ جاتی ہے اسے جہنم کہتا ہے جہنم کے لئے جہیم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے جہاں کوئی چیز روک دی جائے تو سلسلہ ارتقاء میں یہ آگے نہیں بڑھتی یہ جو فیزیکل یا کائناتی زندگی ہے اس میں یہ جو سائنس کے انکشافات بڑے معیر الکول ہیں یہ دس دس ہزار سال کے لاکھوں سالوں کے کروروں سالوں کے پہلے کے دھانچے جو ملتے ہیں ان کو مختلف قسم کی مختلف انواہ کے مختلف جانداروں کے عجیب و قریب قسم کے وہ ہیں تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی سپیشیز جن کو کہتی ہیں ڈارون نے یہ نکتہ ایجاد کیا تھا انکشاف کیا تھا اس کا انواہ مختلف قسم کے مخلوق کی جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی وہاں ان کے دھانچے تو ملتے ہیں دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا وہ وہ تھی جن میں قوت مدافع قطن نہیں رہی تھی یہ بہت کم ہو گئی تھی یہ جب ہی جو میں نے عرض کیا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں وہ فنا ہو گئی کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں آگے نہیں بڑھ سکیں یہ جتنے آپ کو پرندے مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے دس ہزار سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑی تھی آج بھی وہ بھیڑی ہی ہے آگے نہیں بڑھ رہی زندہ ہے اسی مقام پہ زندہ ہے جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے یہ یوں کہ یہ کہ یہ جہیم میں ہیں انسان کی بھی یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو نمہ دینے والی قوتیں زیادہ ہیں غالب آئی ہوئی ہیں تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو نمہ دیتی ہیں ان کو حسنات کہتا ہے قرآن اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سییات کہتا ہے اب پلڑوں کی بات آگئی جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے وہ جنت میں جا پہنچتی ہے جنت میں پہنچنے والوں کا جو دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا اس میں لگدشیں ہوتی ہیں عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بیشت میں یا جس کو بھی وہ اپنے ہاں کا اس میں نجات کہتے ہیں اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو وہ معصوم ہو ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے قروروں جونوں میں وہ بدل بدل کے وہ کہتا ہے وہ آتا ہے دھوبی کے بھٹی چڑھتا ہے ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی علائشیں جو ہیں لگدشوں کی کتنی کام ہوئیں قروروں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی علائش باقی نہیں رہی پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے نجات حاصل ہو جاتی ہے یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی علائش نہ ہو عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی اس نے کہا ہے کہ ہر انسانی بچہ پیداش کے ساتھ ہی علائشوں کا گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے اپنے اولی ماں باپ نے جو آدم اور ہوا نے جو معصیت کی تھی وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور وہ کسی طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ علائش تو وہ جہنم میں جاتا ہے کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ علائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو تو اب کیا کیا جائے تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے اکلوتے بیٹے نے بقول ان کے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس سلیب کے میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے ان کی وہ علائشیں تم نے معاف کر دینا دھو دینا اور انہیں جنت میں بے ہی دینا انہیں یہ علائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریقی جات کیا تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا جس سے کوئی لگزش سرزت نہ ہوئی ہوگی جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطر کے خلاف ہے انسان ہے لگزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں دیکھئے عزیزان امان جذبات میں نہیں یہ آتا وہ سارے مذہب کا تصور جذباتی ہے خالص یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انسان ہے بہارحال بشری تو ہے اس سے لگزشیں بھی ہو جاتی ہیں تو قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لگزشیں ہیں وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ اس کا اضالہ کر دیتی ہیں وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی تو اصول کیا قرآن نے بیان کی عزیزان امان چار لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ ان الحسنات یذہب نسییات گیارہ بٹا ایک سو چودہ عظیم اصول ہے سائنس کا سارا نقص یہ جو قانون اردقاء ان کی ڈسکوریز ان کے انکشافات وہ اسی نقطے کی اوپر گونچتے ہیں حسنات تعمیری پہلو جو ہیں تعمیری قوتیں جو ہیں وہ اضالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا وہ شرط ہے کہ تخریبی قوتیں کام ہو اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو اضالہ کر دیتی ہیں ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے چھوٹی موٹی لغزیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا اضالہ کر دیتی ہیں وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی ہیں ان کو وہ تعمیری اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی تخریب جو ہے اس کا اضالہ ہو جاتا ہے یہ معافی نہیں ہے یہ بخشش نہیں ہے یہ ایک قانون کا تقاضی ہے بشرت ہے کہ تعمیری قوتیں یا جن کو آپ لے کی کہتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو یہ جسے کہا گیا ہے نا کہ نتا قبلو انہم احسن ما عملو و نتا جاوزو ان سییاتہم کہ ان کے احسن ما عملو حسن عمل بہترین حسن عمل جو ہے وہ اسے قبول کیا جاتا ہے اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ جو اس کے ہاں سییات ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی لگزشیں جو سرزاد اس سے ہو گئی ہوتی ہیں یہ ان کا اضالہ کر دیتی ہیں تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں معافی کا پہلو نہیں ہے بخشش نہیں ہے کسی قسم کی سفارش نہیں ہے خالص قانون کی بات ہے